اسلام علیکم دوستو میں ہمدر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے شاومی یعنی می موبائل کے فیکٹ لے کے آہوں جو شاید آپ نئی جاندے ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز بھی ملتی رہے ہیں فیکٹ نمبر 1 دوستو آپ نے شاومی کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور شاید اس کے پروڈاؤٹس کا استعمال بھی کی ہوگا مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ شاومی کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا وارڈ ہے شاید آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو دوستو شاومی چائنیز کے دو وارڈ سے مل کر بنا ہے ایک شاو اور دوسرا می دوستو شاو کا مطلب انگلش میں لٹل اور می کا مطلب انگلش میں ہے رائز تو شاومی کا مانی ہوا لٹل رائز یہ اس لیے کہ شاومی کمپنی کا ماننا ہے کہ ہر بڑے چیز کی شروعات چھوٹے چیز سے ہوتی ہے فیکٹ نمبر 2 دوستو شاومی کمپنی کا موبائل فون اپنی کم قیمت اور زیادہ فیچر کی وجہ سے جانا جاتا ہے یعنی دوسرے موبائل فون کی نسبت شاومی کے موبائل فون آپ کو سستے پرائز میں ملتے ہیں مگر جب شاومی کا می تھری لانچ ہوا تھا تب شاومی کمپنی نے پندرہ ہزار می تھری کے فون صرف دو سیکنڈ کے اندر سیلک کیے تھے اس کے علاوہ دوہزار چودہ میں شاومی نے اکیس لاکھ فون ایک دن میں بیچے اور یہ ورلڈ ریکارڈ بنا جس کو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی ریکارڈ کیا گیا فیکٹ نمبر 3 دوستو کی آپ جانتے ہیں کہ شاومی کمپنی پر ایک الزام لگائے گیا تھا شاومی کمپنی اپنے موبائل یوزر کے ڈیٹا کو ان کے پرمیشن کے بغیر چائنہ کے سرور پر بیج دیتا اور یہ الزام ایف سیکیور جو کہ سیکیورٹی سافٹیئر کمپنی ہے اس نے لگایا تھا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ شاومی کمپنی کے موبائل جو یوز کرتے ہیں ان میں جو بھی کالز یا کنٹیکٹس کا ڈیٹا ہے وہ شاومی اپنے ڈیٹا سرور جو بھی چائنہ میں ہے اس کو سینڈ کر دیتی ہے اور جب شاومی کمپنی کے سامنے یہ ثبوت رکھے گئے تو انہوں نے کہا ہاں جو بھی ہمارے فون میں می کلاود یوز کرتا ہے تو اس وقت ہم ڈیٹا کو چائنہ کے سرور میں سینڈ کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر 4 دوستو شاومی کمپنی کے مطابق انہوں نے تقریباً تقریباً فیفٹی ایٹ میلین موبائل فون دوہزار سولہ میں بھیجے اور دوہزار پندرہ میں تقریباً ستر میلین کے ان کو سیل کیا اس کے بعد دوستو شاومی کمپنی کے دو سمارٹ فون کافی پاپلور ہوئے تھے دوہزار سترہ میں اور یہ دونوں فونز انڈیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے فون تھے جو کہ ریڈ می نوٹ فور اور ریڈ می فور ہیں اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ شاومی کی جو پپلورٹی ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے فیکٹ نمبر 5 دوستو کی آپ کو پتہ ہے کہ شاومی کے فون کو چائنہ کا ایپل فون کہا جاتا ہے اس کے علاوہ شاومی کے آنر لی جون انہیں چائنہ کا سٹیف جوز بھی کہا جاتا ہے تو شاومی کی جو کمپنی ہے وہ دوہزار دیس میں سٹارٹ ہوئی تھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاومی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے فیکٹ نمبر 6 دوستو شاومی صرف موبائل فون یا ٹیکنالوجی کی کمپنی نہیں ہے بلکہ شاومی ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ موبائل فون کے علاوہ ڈرونز بیکس الیکٹریکل ایکوپمنٹس کیمراز وغیرہ بھی بناتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں بناتا ہے جو کہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں فیکٹ نمبر 7 دوستو شاومی کا نیکنم می ہے بہت سے لوگ اسے می ہی کہتے ہیں اور شاومی کے فون پر بھی آپ کو می نظر آئے گا مگر اس کے پیچھے جو پوری فلسپی ہے وہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو دوستو می کو اگر الٹا کر پیا جائے تو اسے ایک چائنیز وارڈ دل بنتا ہے یعنی شاومی یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل پر بھی راج کرنا چاہتے ہیں ایسا ماننا ہے شاومی کا اسی لئے اس کے فون بھی کافی پاپلر ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیف ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ